اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حروق مردی میری پیارے بہنوں خائموں میں کرتی ہوں آپ پیاری ایسے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو لازموں سے سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لائف عملیات کی ویڈیو آپ کو سمجھائی جا سکیں عملیات سکھائے جا سکیں اوروں کی بھی مدد کریں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں فیس بوک پیچ کو لائک اور فالو ضرور کر لیں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کے لیے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تس سہرہ لیل بلانت سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے محبت اور خوب کے لیے ایک لازوال عمل ہے یہ عمل آپ کو کہیں پر کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ طریقہ آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھائے گا جو طریقہ آپ کو سمجھائے جائے گا ایک دن میں آپ کا پیارا خاصے بھی ہوگا آپ سے بات بھی کرے گا اگر اس نے آپ کو بلوک کیا ہے تو ان بلوک بھی کرتے گا انشاءاللہ تو اقل کامل رکھ کے یہ عمل کیجئے گا جب تو اقل مضبوط ہونا تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا مانگا کرو دعا کیا کرو دعا مانگنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور دعا تقدیر کو بدلتی ہیں دعا جو بھی آپ مانگتے ہو پریشانی کو ختم کرتی ہے تقدیر اور جو آپ کا مقدر ہے اسے بھی ٹال دیتی ہے تو اللہ پاک سے دعا مانگا کریں ایک شخص حاضر وآلہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقدیر مقدر لکھا جا چکا کہ دعا مانگنے سے کیا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تو ایکسٹرا ہے اضافی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری دعا مانگنے سے ہی تمہاری تقدیر میں بدلنا ہو اسی کے ساتھ پیاری سی حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا عمل آج کا عمل بہت خوبصورت ہے بہت نایاب ہے اس نقش کو آپ نے بنا لینا ہے نقش کو بنانا کس طرح ہے مشکل تھوڑا سا ہوگا لیکن نقش موکلات ہے موکلوں پر نقش ہے اس پر حفاظت بھی کیجئے گا اور جس طرح بتاؤں ایسے عمل کو کیجئے گا نقش آپ نے بالکل اسی طرح تیار کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل اسی طرح تیار کرنا ہے اوپر اسا لائننگ لگا کر ہاں جین سین نون دال واو یہ ضرور آپ نے لکھنا ہے پھر یہاں سے بنانا شروع کریں اور یہاں پر ختم کریں ایسے بنانا شروع کریں سیدھے ہاتھ نقش مبارک ہے یہ ٹھیک ہے ایسے سیدھے ہاتھ سے بنانا ٹھیک ہے اب نقش بنانے کے بعد بائیس سم فلاں بنت فلاں لڑکی ہے اگر لڑکی عمل کری ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھے اگر کوئی بھائی عمل کر رہا ہے تو یہاں پہ بین ڈال لے ٹھیک ہے جو بہنہ ہیں عمل کر رہی ہیں تو فلاں ابن فلاں ہیں تو یہاں پہ آپ نے اگر بنتے ہیں بھائی عمل کر رہے ہیں تو یہاں بن آئے گا یہاں بنتے آئے گا بہن عمل کر رہی ہے تو یہاں بنتے آئے گا یہاں پر بن آ جائے گا ابن بھی لکھ سکتے ہیں بن بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلوب کا نام جو آپ ہیں کس کو طلب کر رہے ہیں اس کا نام طالب کا نام یہ مکمل بلکل ایسے ہی آپ نے ناموں کے ساتھ لکھ رہے ہیں اب یہ نقش اتیار کر لیں اس نقش کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی سیدھی بازوں پر باندھ لیں خواتین بھی باندھ سکتی ہیں بھائی بھی باندھ سکتی ہیں جب یہ نقش باندھنا ہے نقش باندھنے کا اور ٹائم دیکھ لیں دن دیکھ لیں ایک دفعہ کا عمل ایک دن کا عمل ہے جس نے بھی آپ کو بلوک کیا ہوگا جو ناراض ہوگا روٹ گیا ہوگا چھوڑ کر جا چکا ہوگا سمندر بار بھی بیٹھا ہوگا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ یہ آواز سنے گا آپ کی بات سنے گا یہ خاص عمل اس طرح کا ہے کہ ہم کسی کو اپنی آواز سنانے کے لئے کرتے ہیں تو آپ اپنی آوازوں تک پونچا سکتے ہیں زکات کچھ بھی نہیں ہے زکات کچھ بھی نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے کوئی چیز لینے دینے نہیں ہے کوئی مٹھائی وغیرہ رکھنے کی کوئی زکات نہیں ہے وقت وقت آپ نے دس بجے کا وقت دس بجے کا دن دس بجے کا دن صبح دس بجے کا جمعہ والے دن دس بجے جب ہم رمضان اور مبارک میں تسبیح نماز پڑھتے ہیں ساتھ تسبیح وہ ٹائم دس سورج کی تیز گرمی میں یہ ٹائم ہونا چاہئے دن جمعہ المبارک کا درود پاک گیارہ بار جب یہ ذکر کریں گے نا یا ودودو کا تو پھر گیارہ بار دروشی پڑھیں گے فرسٹ میں پہلے شروع میں نماز کی پبندی لازم ہے جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے عمل کی تعداد تیتیس بار ہے تیتیس بار کیا پڑھنا ہے یا ودودو ٹھیک ہے تیتیس بار کیا پڑھنا ہے یا ودودو جمعہ والے دین یہ نقشہ آپ نے تیار کر لینا ہے جمعہ والے دین بازو پر باندھ لینا ہے جمعہ والے دین اس کے بعد یہ ذکر آپ نے کرنا ہے یہ ذکر پہلے تھوڑے دے تصویر دیکھیں ٹھیک ہے اب تصویر دیکھ لی ہے تو عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے دس منٹ اپنے پاؤں کو نہ پانی میں بگونا ہے پاؤں کو پانی میں بگونا ہے آپ کی پاؤں جتنی دیر بھیگے رہیں گے اس کا دل اتنی دیر ڈوبا رہے گا جب پاؤں کو جیسے ہم وضو کرتے ہیں وضو کے ٹائم آپ کر لیجئے گا دس منٹ پانی میں کسی ٹپ میں کسی پانی والی جگہ میں کھڑے ہو کری عمل کریں تو زیادہ ماشیلالحمدللہ کامیابی اپی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ٹپ لے لیں کوئی ایسی چیز لیں جس میں آپ اپنے پاؤں ٹپ کر لیں اگر دیکھیں کہ اگر آپ پاؤں جب بھگوتے ہیں جب پانی میں پاؤں ہوں تب بھی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں یا غدودو کا تصویر دے کر نقش تو آپ نے باندھ لیا نا بازو پر تیار کر کے یا غدودو تیتیس مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ پڑھ کرنا تصویر پر دم کریں پانی میں آپ کی آواز اس تک پہنچ جائے گی اتنا وہ بیچین ہو جائے گا اتنا بے کرا ایک دن کامل ہو ایک ویک میں ایک ہفتے میں ایک دن بس یہ عمل کر سکتے ہیں ایک دن میں کرنے سے الحمدلیلہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ عمل ضروری تک پہ کر کے دیکھیں اپنے پیارے کو پانا چاہتے ہیں اپنے پیارے سے دور ہیں تو دل تکلیف کرتا ہے دل کی وہ مراد وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو یہ عمل ضرور کریں ہسپنٹ وائف کے لئے بھی یہ عمل اتنا ہی الحمدلیلہ طاقتور ہے جتنا خوب کے لئے کیا جاتا ہے کیونکہ ہر لحاظ سے یہ عمل بہت اچھا ہے اپنے تصویر پر خوب کو ضرور ماننی ہے تین مرتبہ مارے اور آواز دیں تین مرتبہ مارے دل سے آواز دیں کہ اللہ پاک جس سے بھی آپ محبت رکھتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور آپ واپس آجائیں ہمارے عمل سے میری بہنہ کے عمل سے بھی ٹھیک ہے دعا کریں تو انشاءاللہ الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے وہ واپس آجائے گا دعا کرنی ہے سب کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے یہ شخص کا دل نرم کرتے ہیں جو دل کی فریاد ہے یا اللہ اس کو شادی کے لئے تیار کر دے یا اللہ اس کو نکاح کے لئے تیار کر دے یا اللہ اس نے مجھے بلوک کیا ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے یا اللہ اس کو کئے مجھے ان بلوک آواز دیں اس کو آپ کے آواز سن لیں جو نیت ہوتی ہے نا نیت الحمدللہ اللہ کی کرم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اپنی بہن کو اجازتی کوئی بات سمجھ نہ آئے ایک دفعہ رابطہ کریں استخارہ کروالیں کوئی عمل آپ کے استخارے میں بھی آگیا آپ وہ عمل کریں انشاءاللہ کامیابی دو دن میں تین دن میں کامیابی ہوئے میں جب عمل آپ کے ساتھ کرتی ہوں میں اس میں سات دن کا ٹائم لیتی ہوں کہ سات دن میں آپ کا کام ہوگا لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ ہم سے عمل مدرسے والوں سے کروانا چاہتے ہیں مدرسہ فاطمت الزہرہ سے آپ سات دن کا ٹائم لیا جاتا ہے آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے بھی عمل کریں انشاءاللہ میں آپ کی بہن ہوں اور بس میرے بھائی اور بہنوں کی دلی مراجعہ پوری ہو جائے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے دعا بس کر دیا گرے اگر عمل کامیابی الحمدللہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا کوئی غلطی کتائی معذرت جزاک اللہ خیال ہے اسلام علیکم پیارے بہن رہائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانہ علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پر ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری مجیدہ اور مسئلہ بیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کریں اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ